مبتلات الصلاح اب ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے جسے نماز باطل ہو جاتی ہے الاول ان یتکلم متعمدا وہ یہ ہے کہ جان پوچھ کرے کہ وہ شخص نماز کے اندر بات کرے عالما تحریم الکلام فالصلاح اور وہ اس بات کو جانتا ہو کہ نماز کے اندر بات کرنا یہ حرام ہے ذاکرا لا ناسیا اور وہ اس چیز کا یاد ہو اور وہ اس کے اوپر نسیان نہ ہو یعنی کہ وہ بھول چوک سیسانہ کر رہا ہو لیکن لو تکلم ناسیا او جاہلا الصلاح صحیح اگر کوئی شخص بات کرے بھول چوک کر کے یا جای حالت کی حالت میں دوسر کی نماز درست ہوگی ہے الثانی ان یتحرق حرکة کثيرة اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کے اندر وہ بہت زیادہ حرکت کرے متوالی متتابع یعنی کہ مستمر یہ حرکت مستمر ہو یعنی کہ پی در پی کرتا رہا لغیر حاجة بغیر کسی ضرورت کے عرفا یعنی تنظر اليه تظن غیر مصلي من کثرت ما تحرک یعنی عرف میں یہ کہا جائے کہ اس کی اتنی زیادہ حرکت ہے کہ وہ نماز کے حالت میں ہے ہی نہیں نعم الثالث الانحراف الكثير عن قبلہ یعنی هذه القبلہ هو انحرف ہونا او انحرف ہونا اور تیسری چیز جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے وہ یہ کہ قبلہ سے وہ بالکل جدا ہو وہ منحرف ہو یعنی کہ قبلہ ایک طرف ہو او دوسری جهد ہو نعم کذالک انکشاف العور اور هذا يحصل غالبا في من يصلي في البنتال عندما يرکع و يسجد اسی طریقے سے اگر سطر جس کو نھاپنا ضروری ہے اس کا ظاہر ہونا یہ بھی نماز کے مبتلات میں سے ہے اور کثی زیادہ تر یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں تو وہ نماز یا سجدے کی حالت میں جاتے ہیں تو اس کے پیچھوالی عورت اسے ظاہر ہو جاتا ہے الضحک الاکل الشرب اسے طریقے سے نماز کے اندر حسنا کھانا پینا نعم انتقاد الطہار اذا انتقاد الطہار خرج منه ریح مثلا انقطعت الصلاة یخرج ولا يمكن ان يکمل الصلاة اسے طریقے سے اسے وہ چیزیں سرزد ہو جائیں جس سے وضو باطل ہو جاتی ہیں جیسے کہ ہوا کا خارج ہو جانا اگر یہ چیزیں اسے سادر ہو جاتی ہیں تو نماز اس کی باطل ہو جاتی ہیں یخرج توضع ثم یعید الصلاة تو ایسی حالت میں وہ نکلے اور وضو کریں اور پھر نماز کو دوبارہ شروع کریں واللہ وعب